فصبر جمعیل تو اچھا صبر ہے سبحان اللہ اتنی بڑی تکلیف بیٹے کی جدائی ہے اور دس بیٹوں کا باپ سے بدزن ہونا ہے باپ سے دشمنی رکھنا ہے یعقوب علیہ السلام نے جب پورے خاندان کی نئیہ ڈوبتے دیکھی تو اللہ کا سہارا تھام دیا ہاں ہمارے لئے یہی سبق ہے کیا ڈر ہے جو ساری خدائی بھی وہ مخالف کافی ہے اگر ایک خدا میرے لئے این موقع پہ لوگ یہی بات بھول جاتے ہیں فصبرم جمعیل تو اچھا صبر ہے یعنی میں اس آزمائش میں صبر پر قائم رہوں گا میں اللہ تعالیٰ کا شکوہ لوگوں کے سامنے نہیں کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کس مصیبت میں مبتلہ کر دیا اور میرے حالات ایسی ہو گئیں اور اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ اس موقع پر میرے بڑھاپے میں ایسا معاملہ کیوں کیا وغیرہ وغیرہ نعوذ باللہ اور جمیل صبر وہی ہوتا ہے جس میں کوئی شکایت نہیں ہوتی تین باتیں صبر میں سے ہیں عبدالرزاق نے امام سوری کا قول نقل کیا ہے یعنی صبر جمیل میں تین باتوں کا پایا جانا ضروری ہے نمبر ایک کسی سے شکوہ نہ کیا جائے نمبر دو مصیبت کسی پر ظاہر نہ کی جائے اور نمبر تین خود کو بے گناہ نہ سمجھا جائے اور سیدنا یعقوب علیہ السلام نے اپنے معاملے کو اللہ کے حوالے کر دیا اس سے مدد چاہی جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے جو قوت رکھتا ہے اختیار رکھتا ہے اپنے رکھے سامنے اپنے صدمے کی شکایت کی یعقوب علیہ السلام نے کہا میں اپنی ظاہر ہو جانے والی بے قراری اور غم کا شکوہ صرف اللہ ہی سے کرتا ہوں سورہ یوسفی کی آیت نمبر ایٹی سکس میں یہ بات آئے گی کہ اللہ تعالیٰ کے پاس شکوہ کرنا صبر کے منافی نہیں ہے اور سیدنا ابو یحییٰ سہید بن سنان سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے اس کو جب نحمت ملتی ہے وہ شکر ادا کرتا ہے اور عجر پاتا ہے اور جب اس پر مصیبت آتی ہے وہ صبر کرتا ہے اور عجر پاتا ہے تو اس صبر کرنا بہتر ہے کہ صبر بھی بزائے خود نیک عمل اور باعثی عجر ہے یعنی ایک تو ہے سلف کنٹرول کہ انسان مزید گرائیوں سے بچ جائے صبر کی وجہ سے لیکن صبر بزاتے خود دل کی عبادت ہے بہت بڑا عمل ہے شکب بیش پیشنگا حتی چیز دیوتا ہے